ہم حضرت سعید بن معاذ کی زندگی میں کون کون سے سبق ہمیں ملتے ہیں درس اور عبرت کے کون سے پہلو ہیں ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں حضرت سعید بن معاذ کی زندگی سے پہلا سبق تو یہ ملا کہ اگر اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے تو ہم کوشش کریں کہ جو لوگ ہمارے انڈر میں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مالا مال کر دے آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے پاس توحید کی دولت ہے صحیح عقیدہ ہے ان کے پاس قرآن و حدیث کا راستہ ہے ان کے پاس ان کے انڈر میں سیکڑوں لوگ کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی ان کو کبھی بھی صحیح عقیدہ اور منحج کی طرف نہیں بلایا ناظرین یہ بہت بڑی کمی ہے اور اس کو تاہی کا سوال ہم سے قیامت کے دن کیا جائے گا آپ نے دیکھا کہ حضرت سعید بن معاذ نے جیسے ہی اسلام قبول کیا اپنے پورے قبیلے کو اسلام قبول کرنے زبردستی ان سے کہا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کروگے تو میں اس قبیلے میں کسی سے بات نہیں کروں گا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آتا ہے ناظرین اکرام اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اہدہ دیا ہے آپ کو کرسی دی ہے سماج میں آپ کو عزت دی ہے تو اس عزت کو صرف دنیا کمانے کا ذریعہ مت بنائیے اپنے اہدے کو اپنے پاور کو اپنے سورس کو حق کی راہ میں استعمال کیجئے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی کی زندگی سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ اگر اسلام آپ سے قربانی چاہتا ہے تو آپ قربانی دینے میں در مت کیجئے اللہ کے نبی نے جب غزوہ بدر کے پہلے صحابہ اکرام کے سامنے مشورہ طلب کیا تو حضرت سعید بن معاذ نے فوراں کھڑے ہو کر لبے کہا اور اپنے دل کے جذبات کا اظہار کیا یہ ہمیں اور آپ کو دعوت فکر و عمل ہے کہ اگر ہم سے اللہ اور اس کے رسول قربانی کا مطالبہ کریں تو ہم فوراں قربانی دینے کے لئے تیار ہو جائیں اس میں کسی قسم کے اگر یا مگر کی تال اور مٹول کی کوئی گنجائش ناظرین اکرام ہمارے سامنے باقی نہیں بچنی چاہیے ناظرین اکرام حضرت سعید بن معاذ کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو ایک سبق یہ ملا کہ آج معاشرے میں برائیاں اور گندگیاں جو پائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا سبب غیرت کا فقدان ہے لوگوں کے اندر شرم و حیاء کی کمی ہے لوگوں کے اندر غیرت کی کمی ہے آج لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے ہی بہو بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو بے پردہ اور ننگا مازار میں لے کر گھومتے ہیں اور ان کے ماتھے پر شکر نہیں آتی اپنی بیوی کے حسن کی اپنے دوستوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں اور اسے باعی سے فقر و سعادت سمجھتے ہیں حضرت سعید بن معاذ نے ہمیں غیرت کا ایک سبق دیا غیرت کا ایک پارٹ پڑھایا کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں غیرت کو عام کریں تو سماج سے بدکاری اور بے حیائی کا جنازہ نکل جائے گا اور سماج اسی افت و ناموس کا گہوارہ بن جائے گا جس افت و ناموس کا ہم صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اور اس سوسائٹی میں وجود پاتے ہیں ناظرین اکرام حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک سبق ہمیں یہ بھی دیا بنو غیتفان کے سلسلے میں حضرت سعید بن معاذ پہاڑ کی طرح اٹل ہو گئے کہ نہیں ہم ان سے صلح نہیں کریں گے ان لوگوں کو ہم تلوار کے ذریعے جواب دیں گے جو ہمارے دشمن ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بد اہدی کی ہے وہ کسی بھی مروت کے لائق نہیں ہیں یہ حضرت سعید بن معاذ نے ہمیں ایک میسج دیا ایک پیغام دیا کہ ہم اللہ کے اور حق کی راہ میں کسی بھی قسم کی مداہنت کسی بھی قسم کی نرمی سے کام نہ لیں جہاں سختی کا موقع ہو وہاں سختی کریں اور جہاں نرمی کا موقع ہو ناظرین کرام وہاں ہم نرمی سے کام لیں